بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں آج تقنیوز اور میں ہوں سمی اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 238 اقصاد سن چکے ہیں اور اب 249 قسط ملاحظہ فرمائیں وہ طریقہ کسی اور کے دین میں بھی تو آ سکتا ہے سلویہ نے جنجلا کر کہا جو طریقہ تمہارے دین میں آ سکتا ہے کیا اولیو اوڑی سی مکام پر غور نہیں کر سکتا پہلے میں عمل تنبیم کے اس مائر سے ملنوں پھر بتاؤں گا اسی دوران تم یہ غور کرو کہ حارور رابیل کا کوئی ایسا نزدیکی آدمی جو قدو کامت میں مجھ جیسا ہو اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے سلویہ نے بے پروائی سے کہا حارور رابیل کا دست راست ہی اس میار پر پورا اترتا ہے اوہو میں چونک پڑا وہ کہاں ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ڈینیل ہے اور حارور رابیل کا دست راست سمجھا جاتا ہے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا لیکن تھا وہ حارور رابیل کے ساتھ ہی اگر وہ وہاں تھا تو اب بھی وہی ہوگا میں نے کہا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے چیف بڑ بولا وہ کہیں اور بھی تو جا سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کہیں جائے گا تو اس جگہ کا نام شام ہوگا اور گزیستہ چند روز کے دوران اس ٹولے میں سے شام کوئی نہیں گیا کچھ دیر بعد پیٹر واپس آ گیا میں نے معلوم کر لیا کہ ہمیں زبردستی نہیں کرنا پڑے گی لیونارڈ ایمرجنسی کیس بھی لے لیتا ہے مگر رات کے وقت گھر پر ملاقات کرنے کی اس کی فیز بہت زیادہ ہے فیز کی پرواہ مت کرو پیٹر اگر وہ کارامت ثابت ہوا تو ہم کوئی بھی فیز ادا کریں گے لیکن اس کی فیز بہت ہی زیادہ ہے پیٹر نے ایک طویل سانس لے کر کہا ایک ملاقات کے پانچ ہزار ڈالر میرا موہ حیرت سے کھل گیا کیا کہہ رہے ہو پیٹر پانچ ہزار ڈالر تو بھی انتہائی رقم ہوتی ہے مجھے تو یہ شخص کوئی ڈاکو معلوم ہوتا ہے بڑھ نے کہا تم حکم کرو چیف میں اسے پکڑ کر یہی لے آتا ہوں واقعی اسے پکڑ لانا کچھ مشکل نہیں ہے پیٹر نے کہا اپنے امپارٹمنٹ میں متنہا رہتا ہے میں یہ رقم ادا کرنے کو تیار ہوں میں نے کہا اور بڑھ ایرس سے مجھے دیکھنے لگا تم مجھے صرف پانچ سو ڈالر دے دو چیف میں اس کے پورے خاندان کو تمہارے قدموں میں لا کر دھیر کر دوں گا لیکن میں بلا وجہ کوئی انگامہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں پیٹر تم فون کر کے اس سے بات کر لو ہم ابھی اس سے مل لیں گے پیٹر نے اسے فون کیا اور وہ بلا ہیل و عجت ملاقات پر امادہ ہو گیا ظاہر ہے پانچ ہزار ڈالر کسے برے لگتے ہیں تقریبا راتے گھنٹے بعد میں اور پیٹر لیوناڑ کے اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہے تھے اس کا اپارٹمنٹ مختصر بگر سلیکے سے سجا ہوا تھا وہ خود ایک دبلہ پتلہ طویر القامل شخص تھا اس کی عمر پچاس سے اوپر ہی رہی ہو گی لیکن چیرہ یوں ستا ہوا تھا کہ وہ ستر سے بھی زیادہ کا معلوم ہوتا تھا اس کی ناک توتے کی چونج کی طرح مڑی ہوئی تھی برانکوں میں اس قدر چمک تھی کہ عام لوگ تو اس سے نگاہ ہی نہیں ملا سکتے ہوں گے اس نے ہمیں بٹھانے کے بعد سب سے پہلے اپنی فیس کا مطالبہ کیا جو میں نے اسے ادا کر دی ٹھیک ہے اس نے رقم گن کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا اب اپنا مسئلہ بیان کرو میں ابن اٹیزم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں میں نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی تم غلط جگہ آئے ہو اس نے سپارٹ لہجے میں کہا میں نے کوئی درستگاہ نہیں کھول رکھیا ہے اس کے تردے تخاتف پر مجھے بری طرح غصہ آ گیا ویسے بھی میں نے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی پانچ ہزار ڈالر وصول کرنے کے بعد ہم نے تمہارا وقت خرید لیا ہے تمہیں ہمارا مسئلہ حل کرنا ہی پڑے گا اس نے ایک لمحے میری بات پر غور کیا پھر بولا ٹھیک ہے مگر میں ایک گھٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا کیا عمل تنویم کے ذریعے کسی شخص کی جسمانی قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے میں نے فوراں ہی اس سے سوال کیا اس کے لئے طویل علاج کی ضرورت ہوگی لیکن اس سے بھی جسمانی قوت میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہو سکتا میرا بھی یہی خیال ہے میں نے کہا اور انڈریو والا واقعہ اس کے سامنے دورا دیا ہیپناڈزم کا کوئی بہت بڑا مائر اتنے کامیاب سیجیشن دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے تم ہماری معلومات میں کچھ تو اضافہ کرو میں نے کہا اگر تم خود بھی ایک مائر ہو اور تم نے ہم سے پانچ ڈالر بحصول کی ہیں میں تمہیں ہپناڈزم کے حوالے سے ہی جواب دے سکتا ہوں لیوناڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس معمول کو کچھ غیر معمولی قسم کی عدویات بھی استعمال کرائی گئی ہوں گی نہ دو تنہاب بیڈیکل سائنس اتنا بڑا کارنامہ کر سکتی ہے اور نہ ہی اپناڈزم کے ذریعے کسی شخص میں اتنا بڑا تغییر اور علماء کیا جا سکتا ہے میں نے تبہیمی انداز میں سر کو جمبش دی کسی حد تک تو تمہاری بات سمعے میں آتی ہے کیا تم اس کی مزید وضات کر سکو گے یہ بات تمہارے لیے مشکل ہوگا اس لیے کہ مجھے اپناڈزم کے بارے میں بہت کچھ بیان کرنا پڑے گا اس کے علاوہ میں نے ایک ایسا امکام پیش کیا ہے جو نہ تو اس سے پہلے میرے ذہن میں آیا اور نہ ہی میں نے اس کا کبھی تجربہ کیا اس لیے میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ محل میرا اندازہ ہی ہوگا پھر بھی اس بارے میں مختصر طور پر ہی کچھ بتاؤ میں نے اسرار کیا لیونارڈ نے بیچینی سے پہلو بدلا کیا تم نے بید یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے پانچ ہزار ڈالر ادا کی ہیں اس کی پرواہ مت کرو میں نے کس لیے کیا کیا ہے ہم نے تمہارے وقت کی پوری قیمت ادا کی ہے مجھے کیا لیونارڈ بڑھ بڑھ آیا پھر سمل کر بولا ہم جو دعائیں استعمال کرتے ہیں اس کا بہت کم عصہ جذوے بدن بنتا ہے زیادہ تر دعا جسم سے خارج ہو جاتی ہے مجھے اس بارے میں زیادہ علم اس لیے نہیں کہ یہ میرا شوبان نہیں ہے تاہم مجھے اندازہ ہے کہ جسم کا خودکار نظام اتنی دعا قبول کرتا ہے یا غدا سے اتنی تبانائی حاصل کرتا ہے جس قدر ضرورت ہوتی ہے اگر کسی مصنوعی طریقے سے کسی طاقتور دعا کو پوری طرح سے جذوے بدن بنا دیا جائے تو میرے خیال میں یہ چیز جسم کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے نقصان کا انصار اس بات پر ہوگا کہ جسم کے ساتھ کس حد تک زیادتی کی گئی ہے اب فرض کرو ایک شخص کو جو زخموں سے چور ہے یا کسی اور وجہ سے اس پر نکاہ تاری ہے کوئی طاقت کی دوات دی جاتی ہے تو وہ اپنا عمل تو فورا شروع کر دیتی ہے لیکن جسمانی قوت پوری طرح بہار ہونے میں ایک مخصوص مدت درکار ہوگی جو مختلف صورتوں میں مختلف ہوگی اس کے برقس اسٹیمنہ بڑھانے والی دوائیں فوری طور پر اثر کرتی ہیں اور یہ ایک مخصوص واقعے کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن ممکن ہے کہ عمل تنمیم کے ذریعے ہم کسی شخص کے جسمانی نظام کے اس قدرتی فعل میں خود دخیل ہو سکے اگر یہ ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتائی نعیف شخص کو طاقت کی دوائیں دینے کے بعد عمل تنمیم کے ذریعے ان کو مکمل طور پر جذوے بدن بنا دیا جائے تو انسان کی فوری صحتیابی ممکن ہو سکتی ہے مگر اس کے معباد اثرات یقیناً خراب ہوں گے اس لیے کہ جب جسم پر اس کی بساس سے بڑھ کر بوجھ پڑے گا تو اس کے اثرات بھی لازمان سامنے آئیں گے میں نے جو کہانی تمہیں سنائی ہے اس میں کوئی دوا تو کیا غذا تک استعمال نہیں ہوئی تھی میں نے کہا میں نے جو مفروضہ بیان کیا ہے اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کھلائی گئی دوا کے اثر کو کسی مخصوص وقت تک کے لیے روک دیا جائے مثلاً میں تمہیں سردرد کی گولی کھلاؤں اور یہ ادایت کر دوں کہ اس دوا کا اثر اس وقت شروع ہو جب کوئی شخص اس اپارٹمنٹ میں داخل ہو تو پھر دوا کا اثر اس وقت شروع ہوگا لیکن خیال رہے کہ یہ بات بس مفروضے کے تحت کہہ رہا ہوں کہ اگر عمل تنویہ کے ذریعے جسم کی فطرتی صلاحیت میں دخیل ہونا ممکن ہو شکریہ میسٹر لیونار تم میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئے میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ کسی شخص کو معمول بنا کر اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں لیونار کے ہنٹوں پر عجیب سی مسکرات ابری اب تم اپنے اصل مقصد کی طرف آئے ہو اس نے کہا نہیں کسی شخص کو زبردستی معمول نہیں بنایا جا سکتا بیس سمجھ گیا کہ وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو تم اتنی باری فیس کس بات کی وصول کرتے ہو اس کی فیس سلیدہ ہوتی ہے لیونارڈ ایاری سے مسکرائی کام ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہوگے اور اس وقت ہوگا جب میں چاہوں گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بلکل اسی وقت ہوگا بشرتے کہ اس وقت پہلے سے میری کوئی اپائنٹمنٹ نہ ہو نہیں میں نے نفی میل ساری لائیا اگر مجھے ضرورت پڑ گی تو تمہیں فوری طور پر مجھے وقت دینا ہوگا اگر تم میری کل فیس کو دو سے ذرب دے سکو تو یہ بھی ممکن ہو جائے گا لیونارڈ نے کاروباری لیج میں کہا اس کی اس بات پر پیٹر نے پہلو بدلا تھا بگر اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی میں بول پڑا کام وہ جو میں کہوں اور معافضہ وہ جو تم طلب کرو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اس نے خوش ہو کر کہا تم ایک اچھے کاروباری ہو آؤ میں نے پیٹر سے مخاطب ہو کر کہا اب ہم چلتے ہیں لیونارڈ کے اپارٹمنٹ سے نکل کر میں نے پیٹر کے امرہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کا روح کیا اور وہاں سے متعدد چیزیں خریدی جن میں گوشت کے پارچے تین مختلف سائز کے کریب سول چوتے اور کپڑوں کے کچھ جوڑے بھی شامل تھے یہ سب چیزیں خریدنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے پیٹر نے حیرت بڑے لہج میں کہا میں نے ہر اتحاد بلائے تاک رکھ کر اس عمارت میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں اولیو آورڈ اور آرود رابیل موجود ہیں تمہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ لاحک ہو تمہیں تو وہ فیصلے بھی ناگوار گزرتے ہیں جن سے مجھے مالی نقصان ہوتا ہے میں نے ہنس کرکا کون سے فیصلے پیٹر نے حیرت سے پوچھا لیوناڈ کو پانچ ہزار ڈالر فیز ادا کرنے کا فیصلہ ظاہر ہے یہ ناگوار گزرنے والی بات ہے لیکن میں نے تمہیں روکا تو نہیں اب اگر تم یہ چاہو کہ اس کا لٹیرہ پن بھی مجھے ناگوار نہ گزرے تو یہ زیادی ہوگی یہ تو آخر میں ہی پتا چلے گا کہ کون کس کو لوٹ رہا ہے ابھی تو وہ ہمارے لیے بہت کارامد ہے جو باتیں تم نے اس سے معلوم کی ہیں وہ تو کوئی بھی بتا سکتا تھا میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہوں اور جو کام میں اس سے لینے والا ہوں وہ اس کے سوا کوئی اور کرے گا نہیں اگر کوئی ہوگا بھی تو ہم اسے کانڈ ڈھونڈتے پھریں گے اس وقت تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے وہ بیس ازار ڈالر لے گا نا لے لے لیکن خود اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے اور میں اسے جو فائدہ اٹھاؤں گا وہ لاکھوں ڈالر کے مسابی ہوگا لیکن میرا خیال اسے اس بات کا پوری طرح اندادہ ہے تب ہی تو اس نے اتنی خطیر رقم طلب کی ہے اسے یہ اندادہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کتنا اور کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں لیکن یہ اندادہ میں نے پہلی نظر میں لگا لیا تھا کہ وہ مجرمانہ زینیت کا آدمی ہے اور اسے صرف پیسے سے غرض ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے تمہارے پاس کوئی قابل عمل منصوبہ بھی ہے یا تم یوں ہی اندادہ دند اس عمارت میں گس پڑھو گے ابھی واپس چل کر بے سلویہ اور بڑھ کو اپنا منصوبہ بتاؤں گا تم بھی اس وقت سن لینا تاکہ مجھے اپنی باتیں دھرانا نہ پڑیں اپنی عارضی قیامگاہ پر واپس پہنچ کر بے سامان سمیت اندر پہنچا بڑھ مجھے سال میں دیکھ کر اپنی زبان پر قابل نہ رکھ سکا معلوم ہوتا ہے تم نے یہاں مستقل رہائش اختیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا اچھی چلو تم نے اچھا ہی کیا تمہارے ساتھ ہمارا گردی کرتے کرتے بڑھ بھی آجز آ چکا ہے اب سکون سے کہیں رہنا تو نصیب ہوگا فضول گوئی سے پرید کرو اور کوچ کی تیاری کرو اس سامان میں سے اپنا لباس اور جوتیں نکال کریں پہن لو بڑھ نے میرے لائے ہوئے سامان کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر اس نے وہ جوتیں نکال لیا جو میں نے سلویا کے لیے خریدے تھے بانہ کہ بڑھ کا قد بہت چھوٹا ہے اس نے مزی کا خیز لیج میں کہا مگر اب اتنا بھی مختصر نہیں کہ تم میرے لئے اتنے چھوٹے ناب کے جوتیں لے آئے یہ جوتیں سلویا کے ہیں میں نے خوشک لیج میں کہا وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ بڑھ تو احمق ہے زبان کھولے تو اسے دبا دیا جاتا ہے اور عالم یہ ہے کہ پیروں کا ناب تک دیا جا چکا ہے بہت مردود ہو تم ارے احمق میں نے مید اندازے سے جوتیں خریدے ہیں چلو ٹھیک ہے بڑھ نے ساری لائے اگر جوتیں فٹ آگے تو بڑھ جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے وردہ پھر میں تمہیں درست مان لوں گا سلویا اس کی گفتگو سے بہت محفوظ ہو رہی تھی میں نے اسے ٹوکا صبح تو تم بڑھ کی ایسی ہی باتوں پر برا مان رہی تھی اور اس وقت تمہاری بتیس ہی نکل رہی ہے اس وقت مجھے بڑھ صاحب کی شخصیت کے بارے میں پوری طرح اندازہ نہیں تھا اب میں انہیں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں ایک ہی دن میں اتنا بڑا دعویٰ میں نے متحرانہ انداز میں کہا اور سلویا ہنس پڑی بڑھ صاحب بڑی باہ و بھار قسم کی طبیعت کے مالک ہے ان کی فطرت میں بہت سادہ ہے انہیں سمجھنا کیا مشکل ہے گویا عبدو میں اس بات پر حیرت نہیں رہی کہ بیرا اور ان کا اکٹھے رہ کر گزارا کرنا کس طرح ہوتا ہے ہرگز نہیں سلویا نے نفی میں ساری لایا ان کے ساتھ تو بہت اچھا وقت گزرتا ہے بہت بہتر میں نے سعادت مندی سے کہا لیکن بہتر ہوتا کہ آپ بھی جلدی سے لباس تبدیل کر لیتی لباس تبدیل کر کے کیا کرنا ہے سلویا نے سیاہ رنگ کی وہ پتلون اٹھاتے ہوئے کہا جو میں اس کے لیے لایا تھا ہمیں علی وارڈ کے مسکن کا روح کرنا ہے اور اس کے لیے یہ لباس ضروری ہے اس وقت سلویا نے حیرانی سے کہا وقت معلوم ہے کیا ہوا ہے آدھی رات گزر چکی ہے میرے پاس گڑی ہے اور بوجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وقت کیا ہوا ہے رات کے اندیرے سے فائدہ اٹھا کر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں ورنہ دن کی روشنی تو ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جائے گی لیکن وہاں جا کر تم کرو گے کیا میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اس عمارت میں داخلہ نممکن ہے ایک ہی دن میں بھوڑ کا اتنا گہر اثر میں نے جنجلا کر کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کپڑے تبدیل کر لو اور تم ہو کے بیعث کیے چلی جا رہی ہو اس قسم کی مہم میں حصہ لینے سے مجھے ڈر لگتا ہے میں ڈاکٹر ہوں فیلڈ ورکر نہیں ہوں تمہارے بیار تو کام ہی نہیں چلے گا مجبوراً تمہیں لے جا رہا ہوں ایسی کیا خاص بات ہے جو تم پوشیدہ رکھنا چاہ رہے ہو پیٹر نے کہا اگر تم اپنی سکیم بتا دو تو ممکن ہے سلویا خوصلہ پکڑ لے میں نے ایک طویل سانس لی میں نے سوچا تھا راستے میں بتا دوں گا تاکہ وقت کی بھی تھوڑی سی بچت ہو جائے مگر اب یہ وقت ضائع کرنا ہی پڑے گا گوشت کے پارچوں پر بولک زیر چھڑے کر کتوں کو کھلانا ہے کتے چونکہ تربیہ یافتہ ہیں اور کسی اجنبی کے آس سے یہ پڑی ہوئی چیز نہیں کھاتے اس لیے سلویا کو ساتھ لے جانا ضروری ہے میں گوشت کتوں کو کھلاؤں گی سلویا کی آنکہ حیرت سے پھیل گی کیوں میں مسکر آیا کیا کتے تم سے مانوس نہیں ہیں بہت زیادہ مانوس ہیں سلویا نے تھوک نگل کر کہا مگر میرے اندر اب اس عمارت میں قدم رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے اور میں تم سے اتنی سی امدردی کا خواہ ہوں اور پھر کتوں تک رسائی کس طرح ہوگی وہ تو کمپونڈ وال کے دوسری طرف ہوں گے اور کمپونڈ وال کم بز کم آٹھ فٹ تو ضرور بلاند ہوگی میں نے سب انتظام کر لیا ہے سیڈی موجود ہے جس کے ذریعے اکبی جانب سے تم بہ آسانی دیوار پر چڑھ سکو گی میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا وہاں صرف کتے ہی تو نہیں ہیں مسلدہ نکران بھی ہوتے ہیں ذرا سی گڑھ بڑھ محسوس کر کے وہ فوراں گولی چلا دیں گے میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے میں پھر جنجلا گیا اگر تم تعاون نہیں کروگی تو کھیل بگڑ جائے گا ٹھیک ہے اس نے بردہ سی آواز میں کہا اور لباس اٹھا کر باتروم کی طرف بڑھ گئی تم زیادتی کر رہے ہو چیف بڑھ نے کہا بھی سلویا اتنا خطر کام نہیں کر سکیں گی تم چھپ رہو میں نے اسے جڑکی لگائی اور وہ موں بنا کر خاموش ہو گیا اگر تمہیں کچھ مزید افراد کی ضرورت ہو تو اپنے کچھ آدمی تمہارے ساتھ کر دوں پیٹر نے پیش کچھ کی نہیں میں نے کہا صرف میں سلویا اور بڑھ وہاں جائیں گے کوئی چوتہ فرد نہیں ہوگا آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم پوری طرح تیار ہو گئے ہم تینوں نے سیاہ رنگ کے چست لباس پہن رکھے تھے اور پیروں میں کریپ سول جوتے تھے جوتے اور لباس سلویا کے بلکل درست آئے تھے بڑھ نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی بگر میں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور سلویا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بڑھ کے مسکرے پند سے بحفوظ ہو سکتی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ دیر بولتے رہنے کے بعد خاموش ہونے پر مجبور ہو گیا ہم پیٹر کی کار میں روانہ ہوئے تھے بڑھ کار ڈرائیو کر رہا تھا اور میں سلویا کے ساتھ اکبی نشست پر بیٹھا تھا کیا تم کتوں کی طرف سے کسی قسم کا خوف محسوس کر رہی ہو میں نے اس سے پوچھا نہیں اس نے نفی میں ساری لایا کتے مجھے کچھ نہیں کہیں گے میں تو ان انسان نماندریندوں سے خوفزدہ ہوں ان سے خوفزدہ ہونے کا کوئی جواز نہیں بلفرد اگر تم کسی کی نیذروں میں آ جاؤ تو نہایت اتمنان سے بتا دینا کہ علی یار خان باہر موجود ہے تم ان سے کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں زبردست تھی اس کام کے لیے مجبور کیا تھا چونکہ تم ان کے باغی کی حیثیت سے مجھ سے ملی تھی لہذا میرے کہنے پر عمل کرنا تمہاری مجبوری تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں خطرے میں ڈال دوں لیکن میں کسی بھی صورتحال سے نمڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کے آیا ہوں اگر ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو میں انہیں بھون ڈالوں گا ٹھیک ہے میں تمہارے کہنے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی اگر تم نے یہ حمد کر لی ہے تو ہم یہ بادی جیت جائیں گے اب میری سکیم گوھر سے سنو ہم خاموشی سے اس عمارت کی طرف جانے والی سڑک پر داخل ہوں گے کار کی ہیڈ لائٹس بھی بجی ہوئی ہوں گی عمارت سے کوئی آدھے میل کے فاصلے پر بودھ کار روک دے گا اور ہم دونوں کار سے اتر جائیں گے میں تمہیں گوشت کے پارچے اور ہلمونیم کی فولڈنگ سیڈی دے دوں گا جس کے ذریعے تم کمپاؤنڈ میں پھلانگ سکو گی بے فکر رہو سیڈی بہت ہلکی ہے اور اسے اٹھا کر لے جانے میں تمہیں ذرا بھی دکت بحسوس نہیں ہوگی تمہیں عمارت تک پہنچنے کے لیے دس منٹ کا وقت دیا جائے گا دس منٹ بعد بودھ کار سٹارٹ کرے گا اور ہیڈلائٹس جلا کر کار عمارت کے گیٹ پر لے جا کر روک دے گا جب تم بودھ کو عمارت کے نزدیک پہنچتے دیکھو اسی وقت تمہیں بھی حرکت میں آ جانا ہوگا بودھ ان لوگوں پر یہ ظاہر کرے گا جیسے وہ کہیں جانا چاہتا ہے اور راستہ بٹک کر اس طرف آ نکلا ہے چونکہ وہ لوگ بودھ کی طرف متوجہ ہوں گے اس لئے اگر کمپونڈ وال میں تھوڑی سی گڑ بڑ ہوئی یا کتوں کی طرف سے کسی غیر معمولی رد عمل کا اظہار ہوا تو انہیں اس کا اندازہ فوری طور پر نہیں ہو سکے گا تم میری بات سمجھ رہی ہو نا بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں سلویہ نے کہا لیکن خود تم کہاں ہوگے بودھ کی طرح میں بھی عمارت کے سامنے ہی ہوں گا بگر سڑک کے دوسری طرف اور کسی مناسب جگہ پوزیشن لے لوں گا بیرے ہاتھ میں بے آواز رائفل ہوگی بودھ نے اگر ان تینوں کو بے وکوف بنا کر یک جا کر دیا تو بے بہ آسانی انہیں ٹھکانے لگا سکوں گا یہاں بھی اگر تھوڑی بہت گڑ بڑ ہوگی تو ہمیں یہ اتمنان ہوگا کہ عمارت کے اندر کوئی آواز اس لئے نہیں جا سکتی کہ وہ ائر کنڈیشنڈ ہے میں نے سلویہ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کی تھی بگر مجھے امید تھی کہ اگر اس نے ذرا سی حمد سے کام لیا تو وہ اپنا حصے کا کام بہخوبی انجام دے لے گی کتے چند ہی منٹ میں گوشت کے پارچوں کا صفایہ کر دیں گے میں نے ان پر بہت سریع لسر زیر لگایا ہے لہذا زیر کو اثر کرنے میں وہ مشکل چند منٹ لگیں گے اس دوران ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے لیکن تمہیں اتیاطاً دس منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد سامنے والے گیٹ کی طرف آ جانا میرا خیال ہے سب سے زیادہ خطرناک کام بڑھ کا ہے سیلویا بوری اگر یہ ان ٹینوں کو شیچے میں نہ اتار سکا تو کیا ہوگا بڑھ صاحب بہت دور کے آدمی ہیں بڑوں بڑوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کب کیا کرنا ہے شکریہ چیف بڑھ نے کہا اب میں کار کے ہیڈ لائٹس بجا رہا ہوں ہم اپنی مطلوبہ سڑک پر داخل ہو چکے ہیں بڑھ نے ہیڈ لائٹس بجا دی اور اس کے ساتھ ہی کار کی رفتار سست ہوگی میں نے اگر نشس کے نیچے ہاتھ ڈال کر سائلنسر لگی ہوئی گن نکال دی اور سیلویا کو ایک بار پھر سمجھانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے بطلوبہ عمارہ سے تقریباً آدمیل کے فاصلے پر بڑھ نے کار روک دی اور میں اور سیلویا کار سے اتر گئے سیلویا گبرائی ہوئی تھی میں نے ایک بار پھر اسے تسلی دی اور وہ پیکٹ میں لپتے ہوئے پارچے اور مختصر سی سیڈی ہاتھ میں لے کر اندیرے میں آگے بڑھ گئی بے زڑک کے دوسری طرف اندیرے میں اتر گیا میں نے اپنی رفتار بہت تیز رکھی تھی اس لیے کہ مجھے گیٹ کے سامنے کی مناسب جگہ پوزیشن لینی تھی جاریوں اور درختوں کے درمیان تیز رفتائی سے گزرتا ہوا میں تقریباً سات منٹ میں ہی عمارت کے سامنے پہنچ گیا عمارت کے کمپونڈ میں ہندیرہ تھا اور گیٹ پر الکی روشنی کھا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی زیادہ دور تک نہیں پھیل رہی تھی ہندیری کی وجہ سے مجھے خود کو چھپانے میں زیادہ دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا گیٹ کے سامنے ہندرونی سمت میں بنے ہوئے کیابن میں دونوں مسلح افراد موجود رہے ہوں گے میں جاری کے اکم میں لیٹ گیا چاندی منٹ بعد میں نے بڑھ کو عمارت کی طرف آتے دیکھا کار کی ہیڈ لائٹس روشن تھی اور رفتار زیادہ نہیں تھی اس کے علاوہ وہ ریس دے کر اپنی آمد کا اعلان بھی کرتا جا رہا تھا بڑھ کی کارگردگی پر میں نے مطمئن انداز میں ساری لایا مجھے امید تھی کہ اس کی کارگردگی بعد میں بھی ایسی ہی رہے گی گیٹ کے اکم میں موجود چوکی داروں نے کار کی آواز سن لی تھی اس لیے وہ کیابن سے نکل کر اب گیٹ سے لگے باہر جانک رہے تھے انہیں تجسس ہو رہا ہوگا کہ رات کے دو بجے کون آ گیا ہے بڑھ نے این گیٹ کے سامنے کار روک دی اور کار میں بیٹھے بیٹھے ان سے کچھ کہا کچھ دیر دونوں میں باتیں ہوتی رہیں پھر بڑھ کار سے نیچے اتر آیا اس کے آن میں کاغذ کا ایک پردہ تھا جو اس نے ان دونوں کی طرف بڑھایا اور ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر گیٹ کی سلاکوں کے درمیان سے بڑھ سے وہ پردہ لے لیا میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا بیری کامیابی کا انصار بڑھ کی اس کامیابی پر تھا کہ وہ بیگ وقت تینوں معافضوں کو یک جا کرنے میں کامیاب ہو جاتا اگر خدا نہ خاصتہ بڑھ نہ کام ہو جاتا تو میرا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہا جاتا ہب میں گھرنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور کسی بھی لمحے حرکت میں آنے کو تیار تھا جس معافض نے بڑھ سے کاغذ کا پردہ لیا تھا میں نے اسے نفی میں ساری لاتے دیکھا پھر وہ بڑھ سے کچھ کہہ کر پلٹا اور کمپاؤنڈ کی طرف چلا گیا بیری نظریں بھیجینی سے گیٹ پر جمی ہوئی تھی محافظ جلدی پلٹ آیا تھا بگر وہ تنہا نہیں آیا تھا اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو میرے اندازے کے مطابق تیسرا محافظ تھا اس نے آتے ہی گیٹ پر موجود محافظ سے کچھ کہا اور وہ گیٹ کھول کر بائر نکل آیا پھر میں نے اسے کار کی طرف بڑھتے اور کار کی تلاشی لیتے دیکھا تلاشی کیا اس نے کار میں صرف ایک نظر ڈالی تھی غالباً وہ یہ اجمینان کرنا چاہتے تھے کہ کار میں بڑھ کے علاوہ کوئی اور تو موجود نہیں محافظ نے پلٹ کا ریپورٹ دی اور پھر میں نے بکیا دونوں محافظوں کو بھی گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا میں نے فوراں ہی بندوق اپنے کندے سے لگا لی مجھے بہت تیزی سے ان تینوں کو نشانہ بنانا تھا تاہم اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بچ جاتا تو خطرے کی کوئی بات نہیں تھی اس لیے کہ بڑھ سے سنبھال لیتا تیرسرا محافظ باہر آ کر بڑھ کو اشاروں سے کچھ بتانے لگا غالباً بڑھ نے ان سے کوئی پتا پوچھا تھا جو وہ اس کو سمجھا رہے تھے وہ تینوں ایسے زاویے پر تھے کہ میں انہیں بہ آسانی نشانہ بنا سکتا تھا میں نے اللہ کا نام لے کر دشانہ باندھا اور فائر کر دیا پہلے فائر کا انجام دیکھے بغیر میں نے دوسرا اور تیسرا فائر بھی کیا تینوں فائر میں نے بمشکل تین سیکنڈ کے وقفے میں کیے ہوں گے اور اتنے کم عرصے میں کیے گئے فائروں کا انجام دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی لیکن بڑھ کو فاتحانہ داد میں اچھلتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کامیابی نے میرے قدم چومے ہیں میں اچھل کر کھڑا ہوا اور تیزی سے سڑے کبور کرتا ہوا بڑھ کے پاس پہنچ گیا کیا کبال کا نشانہ ہے چیف بڑھ نے کہا تینوں میں سے ایک کے الک سے بھی آواز نہیں نکل سکی میں نے جھک کر ان تینوں کو اچھی طرح سے جائدہ لیا تینوں کے بیجے اڑ گئے تھے کمپاؤنڈ میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی تو نہیں ہے میں نے بڑھ سے پوچھا کسی کی موجودگی کے اثار نہیں ہیں بڑھ نے کہا اور معلوم ہوتا ہے سلویا بھی کامیاب ہو گئی ہے اس لیے کہ جب میں یہاں رکا تھا تو اس وقت اندر کمپاؤنڈ سے کتوں کی اچھل کود اور باغ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھی اب تو بلکل ہی سنناٹا چھایا ہوا ہے آو اندر چل کر دیکھتے ہیں میں نے کہا اور موتاعت انداز میں عمارت کی ہاتھے میں قدم رکھ دیا یہ وہی عمارت تھی جس کے اندر اوری واورڈ موجود تھا حارور رابیل بھی یہی مقیم تھا اور تعدیب بھی یہی قید تھی لیکن میں نے خطرہ ان تینوں میں سے کسی کے لیے بھی مغل نہیں لیا تھا بیرا عدب تو ڈینیل تھا کمپاؤنڈ میں واقعی سنناٹا تھا کتے تو کیا وہاں کسی بلی تک کے اثار موجود نہیں تھے میں نے اندازہ کر لیا کہ سلویا نے کامیابی حاصل کر لیا اب کوئی خطرہ نہیں تھا میں نے سلویا سے کہا تھا کہ وہ دس منٹ انتظار کرنے کے بعد سامنے کی طرف آئے لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی میں سلویا کو دیکھنے جا رہا ہوں میں نے پلٹ کر بڑ سے کہا تم ان تینوں کو کھینچ کھانچ کر ایک طرف کر دو اور گاڑی بھی سائیڈ میں کر لو جواب میں بڑ کچھ بڑ بڑایا تھا مگر میں روکے بغیر آگے بڑھ گیا میرا روکی مارت کے پہلو کی جانب تھا جہاں گہری تاریکی تھی چونکہ اندیرے میں سلویا کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے میں آہستہ آہستہ آوازیں دینے لگا ذرا ہی دیر میں تاریکی سے ایک سایہ نکل کر بیری طرف جپٹا اور مجھ پر آ پڑا میں نے بہ مشکل خود کو سنبھالا وہ سلویا تھی جو موی سے لپٹ گئی تھی اس کا جسم بھوری طرح لرد رہا تھا کیا بات ہے سلویا میں نے آہستہ سے پوچھا کوئی گڑ بڑ ہوگی کیا جواب میں سلویا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کے مو سے چند بیمینی آوازیں ہی نکل کر رہا گئی میں نے اسے اولے سے تھپکی دی تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے سلویا ہم نے ان تینوں محافظوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے لیکن جو کام تم نے کیا ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا سلویا کے جسم کی لردش بددری کم ہو رہی تھی اوہ علی اس قطر خوف اس نے ایک جر جری لی میں سمجھتا ہوں سلویا لیکن اب خوزگدہ ہونے کی کیا بات ہے اب تو تم اس مرلے سے گزر چکی ہو اور میں تمہارے پاس ہوں وہ جلدی پر سکون ہو گئی میں زندگی کے کسی لمحے میں بھی اپنے اس قطر کو فراموچ نہیں کر سکوں گی اس نے لردتے ہوئے لہج میں کہا آو میں نے آہستگی سے اسے خود سے علیدہ کیا بوڑھ ہمارا منتقی رہ ہم واپس گیٹ کی طرف آئے بوڑھ نے بڑے سلیکے سے چاندی منٹ میں گیٹ کے سامنے والی جگہ ساف کر دی تھی امارت کا داخلی دروازہ مکفل تو نہیں رہتا ہوگا بے نے سلویا سے پوچھا رہتا تو نہیں تھا سلویا نے کہا اور اگر ہوا بھی تو کسی محافظ کے پاس اس کی چابی بھی ہوگی دروازہ مکفل نہیں تھا سب سے آگے میں تھا بے نے آہستگی سے دروازہ کھولا رائے داری میں مدم روشنی تھی اور وہاں کوئی متنفس نہیں تھا ڈینیل کس کمرے میں مل سکے گا بے نے پلٹ کر سرگوشی میں سلویا سے پوچھا دائیں طرف تیسرا کمرہ وہ اس کا مخصوص کمرہ ہے میں نے ان دونوں کا اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور امارت کے اندر تاکہ لوگر مرکزی دروازہ بند کر دیا بندوق چونکہ میں نے پہلے ہی کار میں ڈال دی تھی اس لئے سائلنسر لگا ہوا ریوالور دکال کر ہاتھ میں لے لیا اور ہم ڈینیل کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے گھمایا اور یہ دے کر میری خوشی کی انداد نہ رہی کہ کمرے کا دروازہ بھی غیر مکفل تھا میں نے دروازے میں ذرا سی جوری کر کے اندر جانکا کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا بگر کسی قسم کی آواز نہیں تھی وہ اگر کوئی کمرے میں تھا بھی تو سو رہا تھا نہائیت اتحاد سے کام لیتے ہوئے میں نے آہستہ سے پورا دروازہ کھول دیا میں محسوس کر رہا تھا کہ سلویا پھر خوف کا شکار کھونے لگی ہے وہ بار بار رائے داری میں نظریں دھڑانے لگی تھی یوں جیسے اسے کسی کی آمد کا خدشہ رہا ہو اندر آ جاؤ میں نے نہیت دیمی سرگوشی میں کہا اور وہ دونوں تیزی سے ایک کمرے میں داخل ہو گئے میں نے دروازہ بند کر کے بورڈ چڑھا دیا اور دیوار پر نصب بورڈ پر لگا ہوا بجلی کا بٹن دبا دیا کمرے میں اچانک تیز روشنی پھیل گئی بیڈ پر سونے والا شخص جسے ڈینیل یہ ہونا چاہیے تھا تنہا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک اسینہ بھی مہوے خواب تھی کمرے میں تیز روشن ہوئی تو ڈینیل نے آنکھیں کھول دی چانلہ میں تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا پھر وہ اچھل کر اٹھ بیٹا کون ہو تم اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا اور کیا چاہتے ہو تمہاری زندگی کے دن پورے ہوئے میسٹر ڈینیل میں نے سفاکانہ لہج میں کہا اور ڈینیل کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں میرے اونٹ تنفرہ میز انداز میں کھینچ گئے بے اس کی خوفزدگی کے سباب سے واقف تھا اس کے خیال میں اس عمارت میں کسی اجنبی شخص کا داخل ہونا ممکن نہیں تھا کچھ تو پہلے ہی سے یہاں کے حفاظتی انتظامات اچھے تھے اور کچھ اولیو اوڑ کی ذات اور اس کی صلاحیتوں پر بے جا اعتماد کے باعث خارور رابیل اور اس کے گرگے اب زیادہ یہ بے فکر ہو گئے تھے انہوں نے اس اعتماد کچھ چند کتوں تین مسلح محافظوں اور ایک اولیو اوڑ کے بل پر ایک ناقابل تسخیر جگہ سمجھنا شروع کر دیا تھا ان کا یقین بہت پختہ تھا اور جب پختہ یقین پارا پارا ہوتا ہے تو آدمی پر ایسی شدید کیفیات تاری ہوا کرتی ہیں جیسی اس وقت ڈینیل پر تاری تھی برہ حاد میں موجودہ ریوالور کی نال کا رخ ڈینیل کی طرف تھا اور ڈینیل کی خوفزدہ نظروں کا مرکب ریوالور کی نال پر موجود سائلنسر تھا جو اس بات کی واضح علامت تھا کہ اگر اسے مار ڈالا گیا تو کسی کو کانوں کان پتا نہیں چلے گا بڑھ اور سلویاں میرے اکم میں تھے اور ڈینیل نے ابھی تک ان کی طرف نہیں دیکھا تھا اس کے بیڈ پر خوابیدہ لڑکی نے کروٹ لی تھی اور آنکھ کھولے بغیر دوبارہ سو گئی تھی شاید وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی کون ہو تم ڈینیل کے اونٹ ہلے اور اس نے مردہ سی آواز میں پوچھا تم اسی حال میں ہمارے ساتھ چلو گے یا چلنے سے قبل کبڑے تبدیل کرنا پسند کرو گے میں نے دیمی آواز میں کہا تاکہ لڑکی کی آنکھ نہ کھل جائے میں کہیں نہیں جاؤں گا ڈینیل نے بہت خوفزدہ لیج میں کہا نہیں جاؤں گے تو ہم تمہیں یہیں ٹھکانے لگا دیں گے میں نے ٹرائگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا زندگی عزیز ہے تو فورا لباس تبدیل کرو ٹھے 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 رو وہ یہ دیانی انداز میں بولا مجھے مارو مات میں چلتا ہوں میں نے ریوالور والا ہاتھ جھکا لیا اور وہ بیڑ سے اتر کر بادروم کے دروازے کی طرف بڑھا ادھر کہاں جا رہے ہو میں نے اسے للکا رہا کپڑے تبدیل کرنے ڈینیل نے ایک چٹکے کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا یوں جیسے اس نے رکنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو میں اسے گولی کا نشانہ بنا دوں گا ہم تمہیں اپنی نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دیں گے کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو یہیں کر لو ورنہ رہنے دو ڈینیل نے بیبسی سے سلویا کی طرف دیکھا اور چونک پڑا اتنی دیر میں پہلی بار اس کی نگاہ سلویا کی طرف اٹھی تھی تو تم اس نے عیرت سے کہا تم یہاں کیسے تم تو لاپتہ ہو گئی تھی باتیں کرنے سے گھریز کرو میں نے ایک بار پھر اسے للکارا جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو ورنہ یوں ہی ہمارے ساتھ چلو اس نے ایک بار پھر بیبسی سے سلویا کو دیکھا اور سلویا نے اس کی نگاہوں کا محفوم سمجھ کر دوسری طرف مو پھیر لیا میں دلی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ بیٹ پر مہوے خواب حسینہ کہیں بیدار نہ ہو جائے اگر وہ جاگ جاتی تو اسے زندہ چھوڑنا بیرے منصوبے کو تباہ کر سکتا تھا لہذا بہتر یہی تھا کہ اس کے اٹھنے سے قبل ہی ہم یہاں سے نکل جائیں مگر یہ بات میرے اختیار میں نہیں تھی اور میں بلا وجہ قتل و غارت گری سے گریز کرنا چاہ رہا تھا ڈینیل نے کپڑے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی اس کے تیار ہوتے ہی میں نے بڑھ کو باہر رائے داری میں جانکنے کا اشارہ کیا بڑھ نے دروازہ کول کر باہر جانکا اور میں نے سلویا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اس کے بعد ریوالور کے زور پر ڈینیل کو بھی کمرے سے باہر لایا گیا خود کمرے سے نکلنے سے قبل میں نے بیٹ پر سوئی ہوئی لڑکی پر نگاہ ڈالی وہ بدستور بے خبر سو رہی تھی میں نے کمرے کی لائٹ آف کی اور خود بھی رائے داری میں آ گیا تم لوگ واپس جاؤ میں نے بڑھ اور سلویا سے کہا کار تم لے جا سکتے ہو میں آ جاؤں گا مگر تم کہاں جا رہے ہو چیف بڑھ نے حیرت سے کہا جاؤ میں دانت پیس کر گھر رہایا ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو بڑھ میں ایک لمحے کے لیے ججکا تھا پھر اس نے سلویا کا بادو پکڑتے ہوئے کہا آ جاؤ اس وقت چیف کا موڈ بہت خراب ہے میں ان دونوں کو جاتے دیکھتا رہا پھر جب وہ باہر نکل گئے تو میں نے ڈینیل کی طرف دیکھا جو خوفزدگی کے عالم میں بیری جانب دیکھ رہا تھا تہذیب مالکم ایکس کہاں ہے میں نے سپارٹ لیجے میں اس سے سوال کیا تم علی یار خانو وہ اقلا کر بولا میرے سوال کا جواب دو میں نے ریوالور کی نال اس کے حلق پر رکھتے ہوئے صفاقی سے کہا ورنہ میں تمہاری زندگی کی زمانت نہیں دے سکوں گا وہ تہہ خانے میں ہے اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا تہہ خانہ کدھر ہے مجھے وان لے کر چرو میں نے اس کے حلق پر ریوالور کی نال کا دباؤ بڑھا دیا تم کیا کر رہے ہو ریوالور ہٹاؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں لیکن تہہ خانہ تو مکفل ہوگا اب یہ مد کہنا کہ اس کی چابی تمہارے پاس نہیں ورنہ میں تمہیں گھوری مار دوں گا ڈینیل کے چہرے پر مایوسی بکھر گئی مگر وہ وہ اندر کمرے میں ہے اس نے کہا چلو میں نے اسے ریوالور سے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا لیکن اگر تم نے کوئی گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم بوئی سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ نہیں کر سکو گے اس نے خوف زیادہ انداز میں ساری لائیا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کمرے میں کم سے کم آواز پیدا کرنا کمرے میں انتاقل ہو گیا اس نے نائڈ بلرب کی مدم روشنی میں دیوار گیر علماری کا پٹ کھولا اور اندر سے چابیوں کا ایک گچھا نکال لیا بیری والور بدس اس کے سر پر سوار تھا اور اس کی ایک ایک حرکت پر نگار رکھے ہوئے تھا مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا ہوگا کہ کسی قسم کی غلط حرکت کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا ہوگا مگر موتات رہنا ضروری تھا چابیوں کا گچھا نکال کر ڈینیل نے علماری کا پٹ احتیاط سے بند کیا اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے رہیداری میں آگر ڈینیل کا روح عمارت کے اندرونی حصے کی طرف ہو گیا میں اسے ریوالور سے کبر کیے ہوئے اس کے پیچھے چل رہا تھا نچلی مندل پر واقع آخری کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا تیہ خانے میں جانے کا راستہ اس کمرے میں ہے اس نے مجھے بتایا اور میں نے آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا بگر دروازہ مکفل تھا اندر کوئی موجود ہے میں نے اس سے پوچھا ہاں ڈینیل نے جواب دیا وہ پوری طرح مجھ سے تعاون پر آمادہ ندر آ رہا تھا تیہ خانے کی وادت کے خیال سے اس کمرے میں ہمیشہ ایک آدمی موجود رہتا ہے تمہارے پاس اس کمرے کی چابی ہے میں نے پوچھا ہاں ہے ڈینیل نے کہا تم سامنے سے اٹھو میں دروازہ کھلتا ہوں اور اندر جو محافظ موجود ہے اس کا کیا بنے گا میں نے کہا کیا وہ مسلح ہوتا ہے رات کے ڈائی بج رہے ہیں وہ بے خبر سو رہا ہوگا ہم بہت خاموشی سے کام کریں گے میں نے میں نے خید انداز میں ساری لایا ڈینیل کو اندر موجود محافظ کی صورت میں امید کی ایک کرم دکھائی دے رہی تھی اس لیے وہ مجھ سے اس قدر تعاون کر رہا تھا